ہمارے خداونی حصول سی کی زمینی زندگی میں جیتنی خدمت کی اس کا ایک خاص پہلو یہ رہا کہ خداون نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو جو ڈسپائس تھے جن سے نفرت کی جاتی تھی کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا کمزور تھے ڈسپائس تھے مارجنل آئیز تھے تو پیچھے دیکھے لا ہوا ہے کارنر پہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں وہ جو کمزور تھے جن سے نفرت کی جاتی تھی معاشرین کے اندر ان کو اٹھانا اور ان کی ڈگنیٹی کو بحال کرنا یہ خداون کی خدمت کا ایک بہت اہم پہلو یہا خدا کا بیٹھا ہونے کے نادس ہے وہ اس لیے آیا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹھائے جو انہاں کے پہلے خط میں وہاں سے پورک پہلے دے گیا کہ خدا کا بیٹھا اس لیے آیا تاکہ وہ کیا کرے ابلیس کے کاموں کو مٹھائے اور یہ ہماری زندگی اور سالویشن لائف سالویشن کا وسید اچھا ہے پر عورت کی نصف ہونے کے ناتے سے مسیح خداون کی ملیسٹری میں عورتیں خاص طور پر خداونی ایسو مسیح کی محبت کا کہ رہن اس کے طرح کا آبچیکٹ سے کی نشانہ لے گا خاص طور پر خداونی ایسو مسیح نے بہت سے موچ ساتھ جو دے وہ خواتین پر کیے اور خواتین کی دفاظ پر کیے خداونی ایسو مسیح کا پہلا موچگاہ نے کیا گیا جبنہ کے دوسرے باپ نے وہ کیا تھا پانی کی بنا دیا پانی کو کس کی ترکاست پر ہوا اپنی ماں کی ترکاست پر اس نے ایسا کیا ملیم مدلینی انڈوسری خادم جس میں سے مصیح خداون نے ساتھ قدروں کو نکالا گویا کے ایک جو پرفیکشن آف ایول جس میں وہ جگڑی گئی ہر طرح سے اس سے اس کو رہائے دی ساتھ قدروں کو نکالا لکا کے آدمے باپ میں آپ اس کو دیکھنے ہیں دوسری آیت میں قدران نے اس قدروں کو شفا بکشی جو بارہ برس سے جریانِ کون کے مرس میں مبتلا تھی اور قلام کا قلام کہتا ہے کہ سب حکیموں سے بہت بہت بخواست ہوتی کیونکہ نہیں کسی صورت شفاہ نہیں پا یائیت کی بیٹی کو خدا بلی عصر مسیح نے زندہ کیا نائیت کی بیوہ کے بیٹے کو خدا بلی عصر مسیح نے زندہ کیا اور مریم اور مارکہ کے بھائی کو خدا بلی عصر مسیح نے زندہ کیا اور خدا بلی عصر مسیح نے زندہ کیا ہمیں تیرے باپ میں بتاتا ہے کہ ایک اور خاتون ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح سے کسی بروح کے قبضے میں تھی کہ وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی صورت سیلی نہیں ہو سکتی تھی اس کو خدا بلی عصر مسیح نے شفاہ بکشی اور یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ عورت خدا بلی عصر مسیح کی محبت کا پیان کا پہنوں کا ترس کا اس کی پودرت کے ذہا کا سشل آبچیکٹ سکتی ہے تاہم ایسے مجزات جو خدا بلی عصر مسیح نے کیے ان کی معاشر بھی طور پر کلچرل طور پر مذہبی طور پر جو امپلیکیشنز ہیں جو اطلاق ہے وہ آنچ ہمارے معاشرے میں ہماری اپنی پلیسیاں کے اندر بھی موجود ہیں لہذا میں چاہوں گا کہ ہم اس وقت میں خدا بلن کے اس خاتون پر کیے گئے کہ اس موجزے پر رہان کریں اور سیکھیں کہ خدا بلن ہمیں کیا بھی نیچاتا ہے لیبوجزہ سفت کے دن ایک سنگاہ کے اندر ایک عبادت آنے کے اندر بطور پسیر ہوا لیکن موجزات کتنے بھی ہیں خدا بلن کے سلسی کے جیسا ہم نے اوپر میں کچھ ہنچ دیئے ہیں آپ کو ان میں کچھ خصوصیت ہے اور خصوصیت یہ ہے کہ خدا بلن کے سلسی نے جو بھی موجزہ کیا وہ ایسی صورتحال میں موجزہ کیا جہاں پر ایک ہوپلیسنس کی صورتحال میں جہاں پر انسانی اسلائل کا فردر کوئی استعمال بھاکی نہیں رہا جہاں پر انسانی صلاحیتیں اور تمامی طرح سورسس کلکل بگار اور بے فائلہ دکھائی دیئے جہاں پر جن کے اوپر موجزہ کیا جا رہے تھے مانیوس ہو گئے کوئی دوسری صورت دکھائی نہیں دیتی وہاں پر خدا بلنے سلسی نے ایسا کیا کہ بہت ساتھ میں ایسی خادون پر کیا جا رہا ہے جو پاندھ ہے بینچ ہے کرپلز ہے ہر اعتباس ہے اور خدا بلن کا کلام کہتا ہے کہ وہ کسی صورت سیدھی نہیں ہو سکتی بہت ہی عجیب بات ہے یہ اس قدر پھڑی ہے اس قدر چھکی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے سیدھی نہیں ہو سکتی اور جنانی زبان کا جو لوگ سے استعمال کیا گیا ہے وہ ایر کماند ہوتی ہے دیکھیں نا وہ اس کے دونوں سلوں کی طرح ہے لیکن اگر اس کو ہم ڈانسٹیٹ کریں تو یہ بل بھولو اس کی صورت حال کیسی تھی بل بھول ایسے یہ صورت حال کو صورت کی ہے چھکی ہوئی ہے اس قدر اس کی باک میں قرب آئی ہے کہ وہ کسی صورت میں سیدھی نہیں ہو سکتی ہے اور جب ہم اس معاشرے میں پیچھے پڑھ کر دیکھتے ہیں کانٹیکس میں آج سے دو ہزار برس زیادہ گزرے عورت کی کیا حالت تھے اس معاشرے میں عورت نے عام طور پر کمگول تب کا ڈسپائز تھی انسنگنفیٹنٹ تھی ان کی کوئی اہمین کوئی قرار نہیں تھی سو مچ سو کہ سمجھیں کہ اگر آپ عورت ہیں تو اگر دنگا ہے کوئی خاص اینڈلز میں وہ مسئلہ نہیں ہے کوئی آپ کہیں ہی مجھیں اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا تھوڑی سی ریفلیکشن یہ بھی ہے کہ اس عورت کا کوئی نام نہیں بتایا جاتا یہ عورت کون ہے اس کا نام کیا ہے کیونکہ بہت دفعہ نام جو کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیکھتے ہیں کہ وہ کس خاندام سے ہے کس قبیلے سے ہے کس نصر سے ہے پر یہاں پر یہ عورت نہیں بلیس ہے عورت ہے صرف باہم اس سلطان سے پریزنٹ کیا جانا بھی ہمارے لیے بہت کیارا لیسن برکا ہے کہ یہ ایسے فتحے کو ریزنٹ کر رہی ہے جس کوئی کوئی شرافت نہیں کوئی مانی نہیں کوئی اہمیت نہیں ہے بی خد بائنس انسکنیفیٹن کریچر کچھ نہیں ہے لیکن اب جو پہلے ہی اس حالت میں ہے اس کا اور مسئلہ کیا ہے خدا بل کا کلام کہتا ہے کہ اس سے کسی کنزوری کی روک ہے بائنس کنزوری ہے نا سپیرٹ آف انفارمٹی اس نے اس کو گیرا ہوا ہے پھر وہ سبت کے دن کسی بارت کھانے میں تعلیم دیتا ہے ہم نے کوئی عورت جس کو اٹارہ برسے کسی بدرو کے بائنس کنزوری ہے نیچرلی کنزور کو فردر ایسی سپیرٹ نے ایسی بدرو میں گیرا ہوا ہے جس نے اس کو فردر کنزور کرتے ہیں جس کی کنزوری انتہائی تغرناک ہے تغرناک ہے نظیر کے سپائز کو بھی ہے کسی نہیں ہو سکتی کسی صورت میں جتنی بھی خدا نے محبوب کا پیدا کی ہے دنیا ان میں صرف انسان ہے جو سیدھا حراؤ کر سکتا ہے باقی سب کے سب ہمیشہ ہوریزنٹل ہیں ان کے چھپائے دنے دیکھیں پرندے دیکھیں دوسری کھرے مقودے دیکھیں کوئی کسی کھا نہیں چل رہا ہے لیکن اس کی انسانیت گویا کے حیمانیت میں فضل سکتی ہے وہ سیدھی نہیں ہو کے سیدھا ساروں تھاں کے نہیں چل سکتی ہماری عزت کا مسئلہ کس کے حضرت ہے ساروں تھا کر چلیں نعرے بن جاتے ہیں کہ ساروں نہیں چکا ہمارا نیدے رہتا ہے نہ جبنے والا نہ بکنے والا ساروں تھا کر چلنا انسانیت کی اس کے ساتھ عزت وابستہ ہے یہ خاکون جو ہے وہ جانوروں کی طرح اس کی نظرے سمین پر ہیں اس ہم تھا نہیں سکتی اس خدر اس بگرو نے اس کی گویا کے ہمینٹی اس سے سلب کر لی ہے انسانیت اس سے سلب کر لی ہے کہ اس کا دھیان ہمیشہ زمین پر ہے دنیا پر اپنے پاؤں کی طرف ہے وہ اٹھا کر سر چل نہیں سکتی اور جان کلون نے کہا کہ انسان جو ہے خدا نے اس کو اس لیے ایسا بنایا ہے سٹیٹ بنایا ہے اس لیے بنایا ہے باقی تمام طرح محلوقات سے جدا کر کے جو دنیا میں ہیں تاکہ اس کا دھیان ہمیشہ زمین پر ہے وہ اوپر کو دیکھتا رہے ہیں اور ایمانداروں کے لیے ابرانیوں کے خاطر میں سمجھ کیا کہتا ہے ایمان کے باننی اور کامل کرنے والے ہی یسو کو کیا کرتے رہوں اور وہ کہاں پر ہے اگر جسمانی دور پار جسم کے تاں جس کے گلوری فائیڈ باننی کے ساتھ یہاں پر گیا وہ کہاں پر ہے اسمان پار اور پولو سب صورت فرماتے ہیں ایمان کے ہار میں بابا کی چیزوں پر کیا ہو رہا ہو نہ کہ زمین پار کی چیزوں پر یہ خاطروں جو ہے اُس خانی فاسدتی اپنے خالت کی کم چوگی ہو گویا تو اس کی انسانیت اس کو سارت کرنی گئی ہے کلاون کا قرام کہتا کہ she was bound by the satan for long 18 years 18 برس سے پانی گئے گا we can simply assume کہ جو بھی انسانیت اور کا تابشی ہوسے کی ہی تو لازمی جا چکی ہوگئے تاکہ وہ کسی طرح سے سیدھی ہو جائے لیکن وہاں پر خداون کے قرام کا اعلان یہ ہے کہ وہ کسی طور سیدھی نہیں ہو سکتی بہت ہم جب ایسی صورتحال کا سامنا ہو جہاں پر انسانی ایفٹس بلکل بے برس ہو جائیں جہاں پر انسانی وسائل سارے کے سارے قتم ہو جائیں جہاں پر ہم کہیں کہ that is the end یہاں سے آگے کچھ نہیں ہے کچھ ہو نہیں سکتا جہاں پر سب کچھ impossible ہو جائے تو جو کسی نے فرمایا کہ ہماری جو نام کے ناد ہے وہاں سے تو خدا کا کام شروع ہوتا ہے یہاں سے کام شروع ہوتا ہے خدا کیونکہ وہ خدا نام کے ناد پر خدا کوئی ایسا کام نہیں ہے تو ہان فرد اللہ کچھتا ہے خدا کیا خدا کے لئے کوئی کچھ کچھ کے لئے نہ ہو اور اسی لئے خدا ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ساندرد ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ دعا کی تھی موجزہ ہو گیا کئی دفعہ یہ ڈسکرین کی گولی بھی کافی ہو موج سے وہاں پر ہوتے ہیں جو انسانی طور پر نام کے انکام ہو جو صرف خدا کی قدرت سے چیزیں مقوب دیاتی ہیں امپوسیبیلٹی جہاں پر آجاتی ہے وہاں پر آجاتی ہے خدا کا آپ سے آجاتا ہے کام رہتا ہے اور یہی کام رسی خدا ملے گی ہر ایک چیز میں جہاں پر انتہاز کی یہ تھی کہ موت جو ہے وہ انسانوں کے لئے انڈ ہے نو ہیمین بین کن تو اینی تین پر آجاتا ہے پر آجاتا ہے ٹرائیس سلیشنہ ٹرائیس سلیشنہ ٹرائیس سلیشنہ یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بڑھتا جزا جاتا ہے ایک بچی ہے اس کو کھر کے انتہا نہیں زندہ کر دیا دوسرا جنازہ ہے باہت پر جہالہ اس کو وہاں پر زندہ کر دیا اور پھر تیسے ایک اچھو چوتھے دن جب انسان سمجھے دے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا absolutely کچھ نہیں ہو سکتا زندہ کر دیا خدا بلی اسوسی کہاں پر impossible چیز ہیں کہ ان کو برس کرنا ان کو بڑھتا ہے ان کو بڑھتا ہے ریسٹوریشن یہ خدا کی قدرت کے ساتھ اس کا واسطہ ہے اس طور پر حال میں کہ human dignity human freedom جہاں پر no dignity no freedom ہے خدا بلی اسوسی سٹیپ ان کرتے ہیں اور سب چیزوں کی تبدیگی شروع ہوتی ہے خدا بلی اسوسی کا مشن ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے سامنے پرانی اہم نامے میں کیا پڑا مسائیہ نبی نقومت کے طور پر مسیح آنے اور اس کے مشن کی بات کرتا ہے خداون کا پروہ پجھ پر ہے اور مسیح خداون نے اسی بات سے کام شروع کیا لوکا کانجیلی بیان اس کا جاتا باب ناصر کے عبادت خانے میں خداون یسوسی نے جب پہلے ہی مرتبہ پرکل کے سامنے اپنی منسٹری کا اعلان کیا تو اسی طرح سے خداون نے یہ فرمایا کہ خداون کا روح مجھ پر اٹھا ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو کچھ قبری دینے کے لئے بسا دیا اس نے مجھے دے جا ہے کہ قیدیوں کو رہائی ارندوں کو بینائی پانے کی قبر سناؤں اچھ لے اٹھوں کو آزاد کروں اور خداون کے سالے مقبول کی مناتی کریں جب سب چیزیں بحال کر دی جاتے ہیں The year of God's favour چونگلی جہاں پر everything was supposed to be restored back to its original position خداون کے سلسی فکمت کا آباد یہاں سے ہوتا ہے اس نے مجھے مسا دیا ہے کہ میں رہائی ہوں سو خداون کے سلسی فکمت impossibilities میں اور جب خداون اس خاتون کے ساتھ انٹراکٹ کرتے ہیں بول سا کرتے ہیں یہاں پر تو ہر چیز کا یہ پرک سکتا ہے دکھائیں کہ کس طرح سے وہ restore کر رہے ہیں اس خاتون کو اپنی خدرت کے ساتھ اپنی پیسنٹ کے ساتھ اپنے خلام کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ تو فرس اپال دن چیزوں کو دو دین باتیں میں چاہتا ہوں کہ ہم نوج کریں یہاں پر کہ نبسیر پداولنس یہ مجزا انجام دے رہے ہیں تو کس طرح سے یہ موگمنٹ سلتی ہے اس تیسٹ کے اندر؟ سب سے پہلی بات جو اللہ یعنی زید میں رہتی ہے وہ یہ کہ خدابت یسوسی نوٹس کرتے ہیں اس عورت کو دیکھتے ہیں عبادت خانے کا کانٹیکس ہے جہاں کہیں خدابت یسوسی جاتے تھے آپ کو پتہ ہے کہ حد کے حد لگ جاتے تھے بھی اس قدر کے لوگ سما نہیں سکتے تھے جس طرح سے آج چیپل بھرا دروازے تک بھرا ہوا ہے سنے کا چڑھا نہیں ہے اور یہ خاتون کہیں پیچھے کونے میں کھئی ہے سیدھی بھو کر چل نہیں سکتی آگے وہ آ نہیں سکتی اور بہت سے لوگوں نے اس کو پوش کر کے شاید کسی کارنر میں دلیل رکھا ہے وہ ہی اس کو دیکھ نہیں رہا یہ ایک کسی جان پر بھی کرا کی عورت جو اپنی آم اٹھا بھی کسی کو نہیں کہہ سکتی کہ چاہ پیچھے آگ پارے مجھے بھی آگی نہیں کارنے میں کارنر میں پیچھے پڑی ہے مارجنلائز کارنر ویک ڈیسپائیسد لگی پاکت جیسوس دو کتاب کی یہ سنسی کیا کرنے پسکر آب اس نے دیکھا پچانا ہے کتاب کی یہ سنسی بھیڑ کے اندر کہیں بھی گوم درشتا ہے وہ جس کی نظریں پوری دنیا پر سہل کرتی ہیں وہ جس کی ساتھ آنکھیں پوری سمین پر سہل کرتی ہیں کوئی اس سے چھپا نہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک اور بھی چھوٹا سا شخص ہا جو اپنے کانت کے باعث یسو کو دیکھ نہیں سکتا تھا پتوں میں چھپا پیکھا ہے کسی پرندے کی طرح خدا من کی ہے سنسی اس کو دیکھتی تھی اس سے کہیں نیچے ہوتا تھا وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں پر چھپا ہوا ہے اس خادون کو کھونے میں بھی پیچھے کہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا مبارک خدا من کی مبارک آنکھیں کلاش کرتی ہیں دیکھتا ہے اس کو اس نے اس خادون کو دیکھا اس کی حالت کو اس نے دیکھا اس نے پہلے کبھی اس کو دیکھا نہیں تھا پہلے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی عورت چکی ہوئی ہے لیکن خدا من نے اس کو دیکھا مبارک ہے خدا من کی آنکھیں جو لوگوں کو چکے ہوئے لوگوں کو ڈیسپائیس لوگوں کو ڈیسپائیس لوگوں کو ڈیسپائیس لوگوں کو دیکھتی ہیں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر خدا من کسی کو دیکھ نہیں سکتا اور اس کی مابرکت مبارک ان کے پاس کو اور ایسے لوگوں کو تناش کرتی ہیں دیکھتی ہیں آپ نے کبھی اس بات کا احساس کیا ہے ریسنسلی کہ خدا من کی نظریں آپ پر ہیں خدا من نے آپ کو کہیں کونے پر پڑے ہوئے پیچھے کسی جگہ پر ڈام شاہوں پر پڑے ہوئے دیکھا ہے اور بلایا ہے کہ آپ لوگوں کا نہیں پتا میں ہے تو ہیتا ہی ہوں یہاں سے آپ سے کو تیس میل دور قصور کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پر میں بڑھ پچوان ہوا ہوں تو کبھی کبھی جب میرے دوست مجھے پوچھیں کہ آپ کہاں سے ہیں تو میں بھی کہا دیتا ہوں کہ ناصرت سے ہوں ناصرت سے چیز نہیں سکتی ہے نہیں چھوٹا سا گاؤں غیر معروف گاؤں نام کیا لوگوں نے سناو خدا کی نظریں پیسے ناشتا ہوں بھیڑ میں چھپے ہوئے لوگوں کو اس کی آنکھیں تلاش کرتی ہیں بھیڑ میں چھپے ہوئے نام کی نظریں آپ پر پڑی نہیں پڑی آپ پر پڑی پڑی کیا آپ نے ذربہ کیا کہ خدا ہم کی مبارک آنکھ کیا آپ کو دیکھ رہی ہیں آپ کو دیکھ رہی ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ اس کی گیز اس کی نصر جب جس کی سی پر پڑے اس کو تبدیل کر گیا خدا ہم کی نظر ہے اور مبارک کی اس کی لئے عورت جو اپنی بابجود سب طرح کی بری حالت کے اس پر پڑی اس نے اس کو دیکھا چلتے چلتے سائیڈ نوٹ سے لیڈر وہ ہوتا ہے تو کلانش کرتا ہے چھپے ہوئے لوگوں کو جن کو کوئی نہیں جانتا کلانش کرتا ہے کلانش کرتا ہے دیکھا سیکنڈی پرامل یسو اسی نے جب نظر کی دیکھا اس کو تو پھر اس کو کیا کیا بلایا اس نے بلایا اس فاتون کو آکھیں بلایا ہے کبری ہو گئے یا سیدھی نہیں ہو سکتی یسو نے اسے دیکھ کر بادنی آیت کہتی ہے اسے اپنے پانس بلایا ہے اپنے پانس بلایا ہے وہ کہیں پیچھے کریے کسی کی نظر نہیں اس فاتون پر یسو دیکھتے ہیں اور اس کو آگے بلا دیا کم پورٹ اپنے پانس بلا دیا ہے اس مقام پر اف کورس اس سنگاپ کے اندر اس بادت خانے کے اندر مسیح سے آن کون تھا جس کو کوئی اپنے پانس شاید خرا کرنے کے لئے تیار نہیں ہی خدا باگھن کے شخصی اس قاتون کو اپنے پاس بلا دیں چکی ہوئی جہاں کون تیس پاورنی کر سکتی تھی آگے نہیں آسکتی دیر میں سے اسی خدا باگھن سے کہا کہ بلایں آگے بلایا اس کو وہ بالکل مارچن پر کھڑی ہے بارڈر پر پری 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 پر ہے دروازے کے پاس کھڑی ہے لیکن خداوند اس کو کہہ رہتے ہیں بلا کر سینٹر میں لے آ دیا مرکز میں لے آ دیا کیونکہ ہر شخص کی نگاہ کس پر تھی اس پہاں بات اور جب اس نے اس عورت کو اپنے حفاظ بلا لیا تو ہر شخص کی نگاہ اب اس عورت پر کیا کرنے والا ہے کیا بات مسیح خداوند ہمیں مارچ انجس سے وہ کہیں کونوں میں پڑے ہواں سے آ کر سنٹر سٹیج پر لاتا یہ اس کی قدرت ہے وہ بلاتا ہے مرلائے اس کو she was unnoticed now everybody notices فکل پائنٹ بنا رہے ہیں مسیح خداوند کے سپاہتون کو آپ کی زندگی میں آپ اس وقت کام پر ہیں گولے پسکرے سے دکھائی دیکھیں nobody cares اور یہ کام تو بہت مرتبہ سیبلیس کے تمیان خاندام کے تمیان ہو رہا ہے امی کے لیے ہم گارو بہت پیار کرتی میرے تو جانتا ہے آپ آپ آجی کیونہ وہ فلاں بچے کی کر ایک مارا بچہ رہا ہے جس طرح میں موہ دے کے خود ہی ہو رہا ہو رہا ہے میری اس دھارتے اندر کوئی پچانتا ہے میری تو پھر کھاری میرا خیال کوئی نہیں پوچھتا جس طرح میں گریہ ہمارا ہے کھر 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 کہ میں پیچھے بس رہ کر ہی ہمیشہ کام کر سکتا ہوں لیکن مصرح قلعون نے کام پاڑا ہے کام پاڑا ہے He is calling you to کام پاڑا جہاں پا آجاں He has called us to be کام پاڑا ہے قلعون نے مجھے 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 جہاں پا آجاں ایسے ہی بلایا ہے لیکن مصرح قلعایا نہیں ہے قلعون یہ سمجھے سکھا بکن سے کلام کر دے بات کرتے ہیں کلام کے سوسی کے مو سے کے لبوں سے پاک لبوں سے قدرت والا کلام ساتھ ہونا شروع ہوتا ہے اور کلام کیا خوبصورت ہے اے عورت تو اپنی کنسولی سے شروع ہے جب اس کے پاک لفت کھلتے ہیں تو رہائی کا اعلان ہوتا ہے آساتی کا اعلان ہوتا ہے زندگی کا اعلان ہوتا ہے عزت اور بردت کا اعلان ہوتا ہے کہ پراکلمیشن آف گوٹ نیوز آتا ہے خوشی کی خبر یہاں پر پداول کے سوسی سنا رہے ہیں عورت اپلیس کی گریفت میں تھی خلافوں پر سوسی اعلان کرتے ہیں کہ تیرے رہائی کو اپنی کمزوری سے شوٹ گئی اور زی خلافوں سے بڑھ کر بھی کوئی کام کرتے ہیں پردت کام اور کلام دولوں امپورٹنٹ ہیں بورسہ کے بارے پر خداون کا کلام بھی ایسا کہتا ہے پر نصیر خداون کے بارے بھی مرتوں میں سے ایٹھنے کے بعد ماؤس کی رہ پر چلتے ہوئے شاگرد کیا کہتے ہیں وہ کام اور کلام میں قدرت پارا کیا بھا علیم بی دیئی ہے کہ اسی سے نجات ملے گی یہ کیوں 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 نے دیکھا بھا اس کو کہ وہ کام اور کلام میں قدرت ہوا ہے اس نے رہائی کا اعلان دیا لیکن پھر کیا خداون کا کلام کہتا ہے کہ اس نے اس پر اپنے ہاتھ رکھے اور وہ اسی وقت اس کی دم سیدھی ہو رہے ہیں خداون نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے گویا کہ مصیر خداون جیس عورت کو حبلیس نے اٹھارہ برس سے باندھ رکھا تھا اپنے ہاتھوں سے اس کی گریں کھول رہے ہیں حبلیس کی یہ ایک چین کو توڑ رہے ہیں ایک ایک رسی کے بندرم اور گرموں کو وہ اپنے ہاتھوں سے کھول رہے ہیں اور خداون کا اعترام میں پتا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مصیر خداون کے ہاتھ باندھے گئے تھے اس لیے کہ میرے اور آپ کے ہاتھ کھل جائے ہیں گناہ کی وہ رسیاں جس سے میں اور آپ جگڑے گئے تھے وہ توڑ دیئے جائیں اس نے اپنے ہاتھ باندھے جانے لیے ہیں اس عورت کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کرنا ہے کھول رہا ہے اپنے ہاتھوں سے بندھن وہ اسی لیے آیا تھا کہ کیا کریں؟ قیدیوں کی رہائی کا اعلان کریں اپلیس سے جو دکھ اچھاتے تھے وہ آزاد کریں انہیں اور خداون کا قدام میں کہتا ہے کہ ایسے اس نے ڈیبل کی یہ رسیاں کھولنا اور توڑنا شروع کی کیا ہوا ہے؟ وہ عورت ایک دم سے سیدھی کھڑی ہو گئی ہے سیدھی کھڑی گئی ہے وہ اس کی انسانیت لوٹا ہی ہے اب وہ سر اٹھا کر چل سکتی ہے وہ عزت کے ساتھ چل سکتی ہے اور طرد مقالمہ جو ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے قدام کی اسمسی اس کو باہر کرتے جاتے ہیں چلتے چلتے باہر انہیں دو باتوں کا جو خاص کیا ہمیں اور رکھنا جو نہیں ہے کہ پرپس ہے کوئی میرے کر کام میرے کر کام کام نہیں ہوتے اور دو جو موٹے موٹے مقاصد ہیں ان کو ہمیشہ ہمارے پیشے نظر رہنا چاہیے اور وہ کون سے ہیں کہ ننگو پانا میرے کر جاؤں گا ہمیشہ یا فدر گلوری آف گاڑ انسانوں کے جلابوں کے لئے نہیں ہوتے خدا کے جلابوں کے لئے ہوتے ہیں کچھ وقت افسوس کا مقام جب میری دعا سے آپ کی دعا سے کوئی شفاہ پا جائے اور ہم خدا والا جلاب لینا چکا ہے ہم کہیں کہ میری دعا سے یہ ایسا ہوتا ہے ان لوگوں کو دنے پاس باگیا آنا چاہیے خدا نے میری زندری میں بہت سے پجربا دی ہے جب ہم نے پانچ خوادین کے خانداموں کے لئے دعا کی خدا نے کچھ وقت پکشی تو کیا یہاں پر پیر مقصود بن کر بیٹھ جائے انسان ان کی دعا سے دعا پیرا ہوتی ہے دعا پیرا ہوتی ہے لاکھوں بے ادار عورتیں وہ تو بھاروائیں کرتے ہیں مالوں دورت بھی خود کمالی ہے تو بادری سے پیر بن ہے بڑے لوگوں کو شوق ہے ایسا بندے کا بہت سے بیماریوں کو شفاہ دی ہے خدا نے بہت سے بیماریوں کو شفاہ دی ہے خدا نے خدا کو نکالا ہے ہماری دعا کرنے سے ہاتھ رکھنے سے پر مقصود جس سے یہ کچھ ہوتا ہے ہر کس نہیں ہر کس نہیں خدا کی خدا کے روح سے جب ایسا ہوتا ہے تو جلال خادم کو نہیں خدا میں نماز نہیں میرے کلزا میرے کلزا فر گلوری آف گاڈ نا فر گلوری آف شیمن بیئنس اور دوسری بات جو میرے کل ہیں وہ وہ کریچر کی مخلوق کی ریسٹوریشن کے لیے ہمیشہ کسی اور کے لیے نہیں جب کریچر ریسٹور ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے مخلوق کا تو اس وقت جلال خدا جیسے ہی اپنے ہاتھ اس پر رکھے کہ انہیں سیڈی کھڑی ہو گئی اس کا جو سکرکچر بیٹ ہوا ہوا تھا جگہ ہوا تھا وہ واقعا سنا پر ہو گیا ہے سیڈی کھڑی ہو گئی اس کے موسکولر فنکشن اور سکیلٹر فنکشن وہ دونوں کے دونوں بے ملکل رسٹور ہو گئے نارمل ہو گئے ہیں دیول کی گریپ اس کے اوپر سے ٹھتے ہیں اس کی پسیشن جاتی ہے پری ہو گیا کھڑی کو اس کی ملک ڈیوڑ Angels ایتنے دیئے کھڑی کرتےlasse کرتے ہیں چیزیوڑ ہوں ٹینج现ال دوسرے کے ساتھ سوشل ریلیشن سپرچول ریلیشن سب کا سب رسٹور ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے جو اسے خدا باہل کر لے ہم نے دیکھا کہ بیگنی میں اس کا کوئی نام نہیں لیکن آگے چل کر جب سرے گاہ کا خادم جو ہے خادم کھانے کا اعتراض کرتا ہے چھے دن ہیں اندنوں میں آتا شباب بیاتا ہو لیکن یہ سوشی اس کو شرمندہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کیا تم نے اسے ہارے سبت کے دن اپنے بیال کے عددے کو بول دار کھانی بلانے نہیں دیکھاتا اگر ایسا ہے تو کیا لازم نام تھا واسنٹیس نیسی سے بیٹی واسنٹیس نیسی سے بیٹی کہ یہ جو ابراہام کی بیٹی ہے پہلے جس کا نام ہی کوئی نہیں اب وہ اس کو کیا کہا جا رہا ہے ابراہام کی بیٹی ہے یہ یہ بادوں کی بیٹی ہے یہ اہد کی بیٹی ہے آدم کی بیٹی ہے ابراہام ہمانداد کی بیٹی ہے اسرائیلی کی نصر ہے کیا اللہ سننا تھا اس کی شناک خدا رہاں کے سنسی ریسٹور کر رہے ہیں کہاں بلان کرتی ہے وہ ابراہام کو اسرائیل کی نصر کو بلان کرتی ہے کیا لازم نہ تھا یہ جو ابراہام کی بیٹی ہے جسے کیا کر رکھا تھا اچھارہ سال سے ابلیس نے باندھ رکھا تھا سبت کے دینے سب باندھ سے بوری جاتی چھڑائی جاتی اسی طرح خدا رہاں کے سنسی نے اس رقی کے بارے میں بھی باہا تھا کہ رہاں کا بیٹا ہے جس کو بلیس کا عیل بارے کیا کہہ رہے تھے کناہ دار شخص ہے ٹیکس وصول کرنے والا ہے غیر جاتی آفتہ ہے نو بلی بلیس انسان ہے اس کے ساتھ کوئی تحضر نہیں لکنا مسیح خداوند اس کے پھر میں جب اترتے ہیں لکھر جائے ہیں یہ رہاں کا بیٹا ہے جس نے مسیح خداوند کو دیکھنے کی خواہش ساہر کی ابھی باتیں ہوئیں کہ خادون بہا ہو گئی تو خداوند کا کلام کہتا ہے جب سی ہو گئی تو اسی وقت خدا کی تمجید کرنے ہو اس موت جیسے خدا کی تمجید ہونا شروع خدا کے نام کو جلال ملنا شروع ہوتا ہے اور ان عادی شان کاموں سے یہ کہاں پر ہو رہا ہے مخالب شرمندہ ہو رہے ہیں ابلیس شرمندہ ہو رہا ہے اس کے پیلوکار شرمندہ ہو رہے ہیں لیکن ان عادی شان کاموں سے کیا ہے بید خوش ہو رہی ہے جب بہا دی ہوتی ہے خدا کی لوگ خوش ہو رہے ہیں ابلیس کے لوگ شرمندہ ہو رہے ہیں کیونکہ اس کے کام جو وہ انسانوں میں رہتا ہے برباد کرنے کے لئے دم جایا ہے اور وہ دے ہو دکھائیے ہیں میرے جیو بھائیو بہنو بچو ہمیں لول کا شکر کرنے چلتا ہے یہ خاتون جو ہے یہ ایسی ہیومنیٹی کی پکچر پیش کرتی ہے جو روتھلیسلی ڈبل کی گریپ میں ہے ایسی انسانیتی جو ابلیس کی گریپ میں ہے جس کو اسے ابلیس نے اس کی انسانیت چھین لی ہے فریڈم چھین لی ہے آنت چھین لی ہے سٹیٹس چھین لیا ہے بلکہ بیری سف جو انسان کا ہے جب وہ ابلیس کی گریپ میں ہوتا ہے تو اس کا بیری سف چھین لیا ہے انسانیت جب وہ ہمکلس ہو جاتی ہے چھک جاتی ہے اپنے آپ کو آثار کرنے کی لاکھوں کوشنے کرے وہ آثار نہیں کرواسکے It is only by a God's gracious look جب خدا کی نظر پڑتی ہے اس کے طابر فور قرآن سے اور خدا کے اپنے ہاتھوں کی چمچ سے کہ وہ یسو مسیح کے مسیدے سے ایسی انسانیت کو عزاج کر کے بہار جاتا ہے تب چیزیں بلکہ لگتا ہے کہ وہ hopelessness کی طرف چلے گئے جنہاں When it seems کہ Nothing is possible Nothing is working out At that time Always Jesus said تو یاد ہے نا کہ مسیح خدا منت کے شادیر دیکھ رات کشتی میں پیش درست ان کو کہاں کے کراس کو اور دوسری طرف چلے جاؤ سانی ہی راب میں چارے شبو چلانے ہسے ہو رہے ہیں لہلی اٹھ رہی ہیں طفان آیا ہوا ہے کوئی حالت نہیں And اس وقت اضاوہ دیا اس وقت پانی پر چلے ہو رہے ہیں اس طرف When nothing seems to work At that time Christ steps in And it's all If it seems to be 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 نمبروں کو چلاتا ہے اندھوں کو بھرائی دیتا ہے انسانیت کو وہاں اس کی لیبرٹی فریدم ریلیس جائے ہم سب کے لیے اس کی لائف کو بیلے کر رہے ہیں وہ ہمیں عطا کرنے کے لیے ہیں اگر آج اس وقت آپ ایسا کوئی ایکسپریئنس کر رہے ہیں جہاں پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت کمزور ہیں ہیپلیس ہیں کچھ نہیں کر سکتے پوری حالت ہے وہی آزادی نہیں ہے رمیمبر گائنس کے سکر دیکھ رہے آپ کو اس کے مبارک لبوں کے کلام کو سننے کی کوشش کریں اس کے ہاتھوں کے نمز کو بہت سکریں کو کھولنے کے لیے اس کے لیے جہاں حسن محسن دالنے کے لیے مسیر قناعبت کہاں پر مجھوڑ ہے سمجھا کے جہاں وہی عدید نسلام سے جانا ہے نہ سوچتا ہوں کہ یہ اس تاکون کی حالت جو ہے وہ ہماری پاکستانی کلیسیاں کو بھی ریپریزینٹ کر دیں ہماری کلیسیاں کے کیا حالت ہے ویک ہلپلیس مارجنلائنز سٹرنٹھ نہیں ہے کوئی جو چرچت واری سٹرنٹھ اور قدر ساخت ہوتی ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہر طرف افرہ تفریح ہر طرف لگتا ہے کہ بلیس کی گریپ بلیس یہاں پر اس طرح مضبوط ہے کہ آزادی ہی نہیں دلتی منادی کرنے کلام سنانے کی قدمت انجان دینے کی اور آج سے بات ہمارے پانس پانس بے پاس لکھائی دیتے ہیں ڈریکشن لیس لکھائی دیتے ہیں لگتا ہے چین پڑھی ہوئی ہیں باتیں ہو رہے ہیں آزاد ہی نہیں ہوئے بسیر خدا بندے ان سے کلام نہیں کیا یا ان کی نظر نہیں پڑھی ان کو لے نہیں گئے آزاد نہیں کیے گئے تو باپ بادری مانگل بادر صاحب سے بات ہو لیتی مون پہ تو وہ کہتے ہیں کہ باتیں کرتے کرتے ہیں یار خدا دے بندے دے دوری گال دے پادری بندے دے پتری بہن جانتے پڑھی جانتے ہیں this is a sad 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 critique ہم بھی پادری آپ بھی بن جائیں گے تو کیسے لوگ ہوں گیا خدا کے پرسندوں والے پترت خدا کے پیٹے والی روح جس سے نظر کریں آپ لوگوں پر اور مارجنلائز جو ہیں وہ focal point بن جائیں آپ ایسی پیسیوں میں جائیں جو بھردکاری ہوئی ہیں جو پیچھے ہیں جن سے لوگ ہاتھ میں لانا نہیں چاہتے پانی ملانا نہیں چاہتے کھانا نہیں چاہتے despised, weak, helpless پر اگر خداون کا روح موچ پڑھڑا ہے اگر یسو کا روح موچ پڑھڑا ہے تو اس نے کسی لیے گلایا ہے کہ تیتیوں کو اٹھا کریں جہائی کا اعلام کریں کچھ نے ہموں کو آسات کریں مارجنلائز کو اٹھا سنٹر میں لاکھڑا کرے گا دنیا دے گا focal point بنا دے اس کلیشیا کو ایسا بنا دے مقروض لوگ کرزوں میں بندی گریہ انگریسی آئے ہیں بدکاری میں بری آدھاک میں نشنے میں بندی ہوئے آدمی گریسی آئے ہیں نوچوان بیٹھے خوبصورت جن کے چہروں سے روح چاہتنا چاہیے شکلیں بگری ہوئی ہیں jobless ہیں addicted ہیں ان کو چھوکے ہوئے ہیں کون خادر کرتا ہے آپ کو اور مجھے بتایا ہے مسیح نے اپنا روح دیا ہے وہی روح جس کے بارے میں اس نے کہا کہ خدا بند کا روح مجھ پا اس نے مجھے مسا کیا ہے میں آپ کیسے روزوں کے بیج میں وہ آج کی صبح جہاں پا روح ہو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ کامل زمانی روح روح کی باتیں ہوتا ہے پر خدا بند کا روح آپ پر ہے اور جہاں پر خدا بند کا روح ہے وہاں پر آزار دیو ہے لوگ اس کو کیسے اتاتی کرتے ہیں جہاں پر خدا بند کا روح آگیا اڈی سیدھی ہیں زمانہ میں صحیح والی زمان کی مخالقہ نہیں کرسکتا کبھی نہیں کرسکتا کیونکہ وہ خدا بند کے پاک روح کا گفت ہے کوئی کسپٹینیوں کو ہنگلیکوں کو نوپٹی نہیں دنائیں کیونکہ وہ خدا کے روح ہے لیکن بہت سے لوگ صرف تماشا کردے ہوگے یہ جہاں پر خدا بند کا روح آزاندی ہے اُلڈا سیدھا ناج دانس جو مرسی شروع کر دوں ایسی آزاندی نہیں ہے جہاں پر خدا کا روح ہے جہاں پر خدا کا روح ہے وہ ہر طرح کے گناہ کے بندلوں کو توڑ دیتا ہے اپلیس کے بندلوں کو توڑ دیتا ہے پاکیس کی آتی ہے وہاں پاک کاریاں گندگی ہر طرح کی جاتی ہے وہ پاک بناتا ہے کیونکہ ان کا ہے کہ پاک ہو کیونکہ میں پاک آزان کرتا ہے خداون کا روح مجھ پر ہے تو کہ ہم کمزوروں کو اٹھانے والے چکے ہموں کو سیدھا کرنے والے وہ تو بیمار کنزور ہیں ان کو بہال کرنے والے ہم یسو کی خادموں اور پتا جمائیں پیچے اور بیٹیاں کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کا روح میں دیا ہے قدرت والا کو راون چاہتا ہے کہ there must be no more bent in you or in his church in Pakistan جیسے اس اور کو اس نے سیدھا کر دیا اس کو بہال کر دیا داو چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی سے آئیں میں اور آپ پاور فکر آپ کے سور دست خاندوں کو حافظ کریں ب 있게 اٹھا کردے مانگ زیادی مانگ زیادی آپ کے سور دکھائیں آپ تحسنgie آپ رو Kalau چاہتا تھا آپ у